so hello and welcome you all i am rohit from mahajan traders so guys آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گل انڈیا لیمٹیڈ کے بارے میں ساتھی ہم بات کریں گے سیل اور انہ پی سی کی بھی یہاں پر سیل میں ایک بڑت ہمیں دیکھنے کو ملی بڑ گائز یہاں پر ایک ڈراب ہو سکتا ہے سیل میں آپ کو ڈراب کیا جا سکتا ہے تو کچھ امپورٹنٹ لیبلز ہیں جنہیں آپ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے ساتھی بات کریں گے انہ پی سی کے لیبلز کی بھی گیل انڈیا لیمٹیڈ میں کافی بڑی نیوز آ رہی ہے اسے ڈسکس کریں گے اور یہاں پر بات ہوں گی ایک ایسے شیئر کی جو 15 ایسے ٹو ٹین کا بونس آپ کو دینے والا ہے سو ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا اگر ان شیئرز کو خریدے ہیں تو بالکل یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو گائز یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اور گائز بات کریں گے گیل انڈیا لیمٹیڈ کے بارے میں گیل انڈیا لیمٹیڈ اگر دیکھیں تو یہاں پر گورنمنٹ کی ایک چاندار کمپنی ہے یہاں پر سٹاک میں اگر دیکھیں 95.15 روبیس کے راؤنڈ شیئر ہمیں یہاں پر کلوزنگ دیتا ہوا نجر آیا ہے 0.75 روبیس کے راؤنڈ شیئر میں اگر دیکھیں ایک گروت ہمیں نجر آئی ہے 0.79 پرسن کے حساب سے یہاں پر اگر دیکھیں تو کافی بڑی نیوز سامنے آ رہی ہے گیل انڈیا لیمٹیڈ کے بارے میں ہی یہ نیوز ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے The state-run energy firm is set to carry out exploration and production of mineral crude oil natural gas and coal bad methane cbm جسے کہا جاتا ہے in 486.39 square km area of Burma Rajasthan block تو گائز یہاں پر جو بارمیر اور جیسل میر ہیں یہاں پر جو area ہے 486 square km وہاں پر جو گیل انڈیا لیمٹیڈ ہیں وہ بلکل یہاں پر research کرے گا یہاں پر وہ mining کر سکتا ہے اور بلکل یہاں پر پتہ لگا جائے گا کہ یہاں پر کیا crude oil ہے natural gas اور coal bad جو cbm ہے کیا یہاں پر پائی جا سکتی ہیں ان کا پتہ لگانے کے لئے یہاں پر بلکل گیل تیار ہے اور گائز یہاں پر یہ سب چو چیزیں ہیں یہاں پر اگر ملتی ہیں جو یہ share price ہے بلکل یہاں پر rocket بن جائے گا یہاں پر شاندار returns ہمیں گیل انڈیا لیمٹیڈ میں آنے والے time میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں already share میں یہاں پر بلکل اچھے level پر آپ کو مل رہا ہے شاندار levels پر آپ کو مل رہا ہے تو رے news یہاں پر بھلے ہی اب چھوٹی لگ رہی ہو بڑ جب یہاں پر یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو بلکل یہاں پر گیل انڈیا لیمٹیڈ میں ایک بڑا اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے levels بھی important ہے تو گائز کل بھی ہم نے ان levels کے بارے میں discuss کیا تھا اور یہاں پر کیا levels ہے یہاں پر میں نے کہا تھا کہ ایک بلکل high rise لگاتا ہوا جا رہا ہے بلکل یہاں پر high rise لگے ہیں اور جو اس کا نیا high ہوگا وہ سیدھا 100 روپیز کے around کا ہو سکتا ہے اور یہاں پر بلکل upside down momentum ہی ہے تو بلکل ایک بڑا momentum ہم یہاں پر expect کر رہے ہیں شیئر میں کہ یہ ہاتھیں اوپر کیوں جائے گا بلکل upside down momentum آپ کو یہاں پر دیکھنے کو بلے گے اور بلکل support resistance یہاں پر چلتا ہے اور بڑے level تک یہ شیئر جائے گا ہی جائے گا اور یہاں پر آپ اس particular level کو بھی دیکھو گے تو یہاں شیئر یہاں سے گرتا ہوا ہمیں نجر آیا ہے یہاں پر stock نے ایک support لیا اور یہاں سے بڑھتا ہوا شیئر اوپر گیا پھر یہاں سے rejection لے کے نیچے پھر یہاں پر support لیا پھر اوپر گیا پھر rejection لے کے نیچے پھر یہاں پر کئی upside down momentum ہمیں اس stock میں دیکھنے کو بل رہے ہیں اور یہاں پر breakout مل رہا ہے شیئر میں تو یہاں سے ایک اچھا momentum آ سکتا ہے 110 روپیز تک بھی ایشئر جائے گا 120 رکھ بھی جا سکتا ہے اور as a long term کے basis پہ تو اور بڑے momentum سے ہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر اگر دیکھیں کابی ٹائم پہلے consolidation کے بعد شیئر نیچے کیوں رہا تھا یہاں پر ایک شاندار support لیا تھا یہاں سے stock میں rejection ہے یہاں پر ایک support ہے یہاں پر بھی آپ کو upside down momentum دیکھنے کو مل جائے گے اور اس particular level پہ اگر breakout ملتا ہے تو stock یہاں پر سیدھا 131 35 رویس کے around کا یہاں پر جو level ہے easy طریقے سے یہاں پر achieve کرتا ہوا ہمیں نجر آ سکتا ہے so guys gail india limited پہ تو بالکل ہم positive ہے اور news بھی ہاں پر positive ہے تو بڑھتے آبے اب بات کریں گے sell کی so guys finally ہم آگے ہیں steel authority of india limited شاندار returns ہمیں دیکھنے کو آج ملے ہیں اور بالکل ہم امید کر رہے ہیں کہ stock میں ایسے ہی returns ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملے ہیں آج اگر metal index کی اگر میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو upside کی اور ہمیں دیکھنے کو یہاں پر ملا ہے یہاں پر اگر دیکھیں نپٹی metal کی اگر بات کروں تو یہاں پر 206 point بالکل upside کی اور ہمیں دیکھنے کو ملا 4.18% کی یہاں پر بڑھت تھیں یہاں پر steel sector کی اگر بات کریں تو بالکل شاندار یہاں پر momentum دیکھنے کو ملا اور یہ چیز confirm تھی کہ یہاں پر اس کا جو impact ہے یہاں پر steel authority op india limited پر پڑے گا ہی پڑے گا یہاں پر اگر دیکھیں 18.80 روپیس کے راؤنڈ شیئر یہاں پر ہمیں closing دیتا ہوا نظر آیا ہے یہاں پر اگر بات کریں 4.15 روپیس کے حساب سے یہاں پر stock میں ایک تیجی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے 5.14% کے حساب سے یہ تیجی ہے اور یہاں پر ہم امید کر رہے ہیں کہ stock آگے بھی ایسے ہی return دے گا آگے بھی ہمیں ایسی ہی ایک بڑت دیکھنے کو بلے گی اور guys وہی اگر دیکھیں stock پچھلے ایک مہینے میں ایک گراؤٹ اس نے بتائی تھی کافی حد تک گر گیا تھا بڑt اب یہاں پر اگر دیکھیں جہاں پر گراؤٹ کافی جادہ تھی یہاں پر صرف 1.30 پیچے بچی ہے اور یہاں پر اور recovery ہو سکتی ہیں stock یہاں پر 85 88 روپیس تک بھی یہاں پر جانے کی کوشش کر سکتا ہے یہاں پر but guys ایک چیز میں یہاں پر کہوں گا کہ یہاں پر تھوڑا آپ سمل کر رہنا تو یہاں پر کئی سارے reasons ہیں تو یہاں پر اگر دیکھیں stock میں یہاں پر supports ہیں اور یہاں پر بلکل ایک breakdown stock نیچے گر تو یہاں پر اگر دیکھیں تو اس particular level سے اگر اوپر کی اوپر سسٹین کھر جاتا ہے تو ایک اچھا momentum ہے بلکل آپ positive رہ سکتا بر یہاں سے اگر گر گر آتی ہیں تو ایک negativity یہاں پر بن سکتی ہے حالانکہ میں اگر اگر particular level کل دن بھی break ہو جاتا ہے تو stock میں 88 rupees 85 rupees تک بھی جا سکتا ہے but تب ہی آپ کو buying کی اور جانا ہے جب یہ اوپر پر سسٹین کرتا ہے ورنہ آپ یہاں پر ریورس ہی رہنا اور یہاں پر دیکھ دیکھ ون week کے time 150 یا پھر 160 کے آسپاس بھی یہاں پر جا سکتا ہے بڑے time frame پر دیکھ تو کافی بڑی گراؤوٹ ہمیں نظر آئی تھیں یہاں پر جو یہ level ہے 300 روپے کے آسپاس کے level سے گراؤ آئی تھیں پھر اس کے بعد نیچے support پھر اوپر گیا پھر support breakout out ملا تو sustain کر 300 تک بھی share جا سکتا ہے تو بات کرتے ہمارے next year ki NHPC limited کے بارے میں بات ہوں گی NHPC limited کے اگر بات کریں تو ہاں پر goes to goes closing رہی ہے 39.15 روپیس کے round آج market مارننگ بھی گرا تھا پھر اس کے بعد بڑھا آگئی اور ایک اچھ positive returns کے ساتھ اس نے closing 4.62 تک یہاں پر NHPC گرا ہے آپ دیکھ سکتے ہو guys بلکل یہاں پر گرا وٹ ہیں اور 10.51 percent کے حساب سے گرا وٹ ہے جو میں کلب ہو لیتے وہ ہی ہم یہاں پر discuss کرے گا کہ یہاں س س sustain کر کے شیئر کی جس کا نام ہے نائس z limited یہاں پر نائس z limited کی اگر بات کرے 197 روپیز کے راؤن closing دی ہے 8 روپیز کے راؤن کے اگر دیکھیں تو ایک بڑت آپ کو دیکھنے کو ملے گی 4.23 پرسنٹ کے حساب سے ہے وہی اگر بات کرے گا تو پر بونس مل رہا ہے 15 10 15 ایش 10 کا یعنی اگر آپ کے پاس 10 شیئر ہے تو اس کے بدل آپ 15 شیئر بلکل بونس کے ملنے والے ہیں 30 دسمبر 2022 سے پہلے اگر آپ خریدتے ہو تو کچھ باتیں ہو گئی ہے اس ویڈیو میں این شیئر کو لے کر